یہ ہے بہت ہی مزیدار شنواری کڑائی جو بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے اب بنائیں ریسٹورنٹ سٹائل میں اپنے گھر میں کڑائی جب بھی ہو آپ کا کچھ اچھا کھانے کا موڈ اور آپ کی فریج میں رکھیوی ہو چکن تو نکالیں جلدی سے اور یہ ریسیپی جھٹ پر تیار کریں اور مزے مزے سے کھائیں آپ لوگ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچھن میں بنائیں گے شنواری کڑائی یہ ریسیپی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہیں تو آئیں چلیں شروع کرتے ہیں ہاف کے ہم نے چکن لیا اس میں ون ٹیبل سپون لیا ہم نے نمک ون ٹیبل سپون لیا ہم نے لہسنہ درک کا پیسٹ سات سے آٹھ لیا ہم نے ہری مرچ اور چھے سے ساتھ لیا اس مال سائز کے ہم نے ٹیماتر اور اس کو اس طرح ہم نے کٹ لیا اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کالی مرچ اور مسالہ ہم نے کڑائی کو میڈیم فلم پہ پہلی رکھ دیا تھا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے آئل اور آئل کو اچھی طریقے سے گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد آئل میں ڈالیں گے نمک اور نمک کو اچھی طریقے سے آئل میں مکس کرنا ہے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر چکن اور چکن کو ہمیں اچھی طریقے سے آئل میں فرائی کرنا ہے تین سے چار منٹ تک ہم چکن کو اچھی طریقے سے فرائی کریں گے تاکہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اور اس کا پانی اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے جب چکن کا پانی اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے گا تو اس کے اوپر نمک بھی اچھی طریقے سے کور ہو جائے گا اگر آپ نمک پہلے ڈالتے ہیں تو بہت اچھا فلیور آتا ہے چکن کے اندر اور اس طرح نمک کی مقدار بھی بیلنس سے رہتی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے لحصہ ندرک کا پیسٹ اور اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے اس کڑھائی کے اندر پانی اٹ نہیں ہوگا یہ ٹوٹل ٹیوماٹر میں بنے گی تو اس کو میڈیم فلم میں آپ نے پکانا ہے جلد باز یہ آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی ہے اب ہم اٹ کریں گے اس کے اندر ٹیوماٹر اور ٹیوماٹر کو ہمیں اس طریقے سے چکن کے بیج بیج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے گل جائیں تین سے چار منٹ ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے جب تک ہمارے ٹیوماٹر نرم ہو جائیں گے تو ہم آسانی سے اس کا چھلکہ اتار سکتے ہیں ٹیوماٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے تھے اب ہم ایک ایک کر کے ان سب کا چھلکہ اتار لیں گے کل میں نے آپ سے لکھنوی اچاری آلو کی ریسیپی شیئر کی تھی اگر وہ آپ سے مس ہو گئی ہے تو پر لنک آ رہا ہوگا آپ اس پر جا کے کلک کریں اور کل والی ریسیپی میری ضرور ٹرائی کریں چھلکے ہم نے سارے اتار لیے ہیں اب ہم ٹیوماٹر کو بھی اچھی طریقے سے بھونیں گے تاکہ اس میں ٹیوماٹر ہمیں نظر نہیں آئے اچھی طریقے سے ہمیں ٹیوماٹر کا پانی خوشک کرنا ہے اور اس کو میڈیم فلم بھی ہی پکائیے گا یہ دیکھیں ہماری آدھی چکن پہلے گل چکی تھی اور آدھی چکن اب اس ٹیوماٹر کے پانی میں گل جائے گی ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی پارٹ میس ہو جائے اور آپ کی ریسیپی خراب ہو جائے ٹیوماٹر ہمارے اچھی طریقے سے بھون بھی گئے ہیں اور گل بھی گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے باقی کے مسالے مسالے ہم نے پہلے ایٹ نہیں کرنا ہے ٹیوماٹر اور لیسنا درک کے پیسٹ کے بعد ہم اس کو ایٹ کریں گے اب ان سب مسالوں کو ہم نے اچھی طریقے سے بھوننا ہے اور پھر اس کے بعد ڈالیں گے ہم ہاری مرچ ہاری مرچ ہمیں آخر میں ہی ڈالنا چاہیے کیونکہ تھوڑی سی کرنچی ہوتی ہے تو اچھا سا فلیور لگتا ہے کھانے میں اب تین سے چار منٹ ہم ان سب مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کرتے رہیں گے آپ ایک بار یہ ریسیپی ہماری ضرور ٹرائے کریں آپ یقین کریں آپ ریسٹورینٹ کی کڑھائی بھول جائیں گی یہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور بہت زیادہ جلدی سے بن جاتی ہے یہ ریسیپی اب ہم دو منٹ کے لئے اس کو کور کریں گے دو منٹ ہمارے ہو گئے تھے ما شاء اللہ بہت زیادہ مزے کی بنی ہے یہ کڑھائی جس جس نے بھی یہ کڑھائی کھائی ہے آپ یقین کریں تاریف کے بغیر نہیں رہا ہے بہت زیادہ مزے کی ریسیپی ہے آپ نے ایک بار لازمی ٹرائے کرنا ہے آپ خود دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ دکھنے کے اندر اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہارا دھنیا آپ سب میری ریسیپی ضرور ٹرائے کیا کریں میں بہت زیادہ ایزی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور وہ مسالے آپ کو بتاتی ہوں جو ایزی لی آپ کے کچن کے اندر ایویلی بل ہوں یہ کڑھائی پیکٹ کے مسالے سے بھی زیادہ مزیدار بنتی ہے آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ یہ کڑھائی آپ لوگوں سے کیسی بنی اگر آپ کی پہ کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ لازمی اس کو ٹرائے کروائیں اور مجھے بتائیں کہ یہ کیسی بنی آپ لوگوں سے آپ سب کو بھی دیکھ کر موں میں پانی آ رہا ہوگا تو آپ چلدی سے اٹھیں اور جائیں کچن میں بنائیں اس ریسیپی کو اور بنا کر مزے مزے سے کھائیں آپ سب ریسیٹوائنٹ جیسے مزے آپ گھر میں بھی آسانی سے لے سکتے ہیں اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے میں آپ سے ریسیپیز شیئر کرتی رہوں تو مجھے آپ فیڈبیک دیتے رہا کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ فیڈبیک دیتے ہیں اب میں آپ کو اس کو ڈشاؤڈ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کیسی لگ رہی ہے اگر آپ یہ ریسیپی بنا کر مجھے اس کی پیکس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام پہ ہمارا پیجے آپ وہاں آ کر ہمیں پیکس شیئر کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ہماری بہت اچھے لگی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی آپ سب نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے مجھے کامنٹس کرنا ہے میری ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی کے اندر شیئر کرنا ہے آپ سب میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک دیں اجازت اللہ حافظ